بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ناظرین فاصلہ رکھ کر گئی تعلیمی سرگرمی کے پہلے روز بچوں کی حاضری معمول سے انتہائی زیادہ کم رہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں وگن سے ہی جہاں پر وگن کے نزدیکی گاؤں خیرو خان جتوئی کے رہی شی اللہ تا بھنڈ سر تاج احمد بھنڈ امداد علی بھنڈ اور دیگر نے عوامی پریس کلپ وگن پہنچ کر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وگن تھانے کا ایسا چو سادی کباسی ہم غریبوں کا جینا حرام کر رہا ہے اور ہمیں بلا وجہ تنگ کرتا ہے کچھ دن پہلے ہمارے نوجوان احمد علی بھنڈ کو گرفتار کیا گیا تھا وگن پولیس با اصل لوگوں سے مل کر ہمارے نوجوان کو تھانے سے غائب کر چکی ہے ہمیں شبہ ہے کہ ہمارے نوجوان کو وگن پولیس بھاری رشوت لے کر با اصل لوگوں کے حوالے کر کے قتل نہ کروا دے ہم نے ایسا چو سادی کباسی کی زیادتیوں سے تنگ آ کر کورٹ میں جا کر ایسا چو وگن کے رائٹ ہینڈ ای ایس آئی نادر بھنگر کے خلاف بھی پیٹیشن داخل کروای ہے ہم آئی جی سین ڈی آئی جی لارکانہ ایس ایس پی کمبر عمران پریشی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا رائے ظالم رشوت خور ایسا چو سے ہماری جان چروائی جائے اور اگر ہمارے نوجوان کو ظاہر نہیں کیا گیا تو ہم لارکانہ ہائی کورٹ کے سامنے اپنے آپ کو آگ لگا دیں گے اس کے ذمہ دار ایس اچو وگن اور ای ایس آئی نادر بھنگر ہوں گے ایس آئی نادر بھنگر ہوں گے